اسمت تمہارے گھر؟ آخر وہ وہاں کیسے آگئی؟ اچھا ربیہ تم بیٹھو تو صحیح بیٹھ کر بات کرتے دیکھو ربیہ ملنے آئی تھی ہم روپ تو نہیں سکتے نا اسے خدسیا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ارے اس کی حمد کیسے ہوئی کہ اس نے وہاں پر قدم رکھا؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں اور تم نے آنے کیوں دیا اسے؟ دل بہت مرمہ نے اس کا اندر آنے دیا ایسا نہیں ہوتا آپا میں نے اسے معاف کر دیا اور دیکھو ربیہ اب بس ختم کرو اس معاملے کو وہ بیٹا ہے تمہارا بہت پریشان ہے تم دونوں سے دور رہ کر عظیم کو بھی فون کیا تھا اس نے رو رہا تھا بیچارہ ضرورت ہے اسے تمہاری اسے اس وقت خیال نہیں آیا جب وہ اس رڑکی سے شادی کر رہا تھا اور خدسیا تم اسے معاف کر سکتی ہو لیکن میں نہیں معاف کر سکتی میں تو آج تک عظیم بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتی ہوں میں بہت شرمندہ ہوں اپنے بھائی سے بھول گیا وہ وہ تو خود چاہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ختم ہو اور تم دونوں جا کر اس کے ساتھ رہو اچھا بس کتیا مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کرو اچھا یہ بتاؤ کہ ایشل کو کیوں نہیں لے کر آئیں ساتھ سر میں در تھا اس کے آرام کر رہی تھی اور میں نے اسے ڈسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجھا اس سے کیا پوچھ رہی ہو میں بتاتی ہوں ہمارے گھر کیوں آئی تھی تمہیں پتہ ہے کہ اس نے ایشل سے کیا کہا کہنے لگی کہ اس کی اقویہ ہونے پر اور رشتہ ٹوٹنے پر افسوس ہے اسے بھلا سوچیں یہ بھی کوئی بات تھی اسے کرنے والی کہ یعنی کہ جتانا چاہ رہی تھی کہ شاویز نے بھی اسے ٹھکرایا اور دوسرا رشتہ بھی ٹوٹ کیا اس کا تو دماغ خراب ہے پیسے آپ نے اسے ایشل سے اس قسم کی باتیں کرنے کیوں دی میں کیا کرتی میرے سامنے تھوڑی کیے ایشل سے کہنے لگی کہ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں ایشل نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ لوگ چلے جائیں ہم لوگ نکل آئے اس نے کہا اور آپ چلی آئی میرے سامنے بات کرتی نا تو اسے اس کی عقاب دکھاتی میں کوٹ میریج کی تھی جا کے اب چھپ کریں مجھے بات کرنے دیں کیوں چھپ کر آ رہی ہونے ٹھیک تو کہہ رہیں گے خدا کے لیے ربیہ ختم کرو اس بات کو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اس کا گھر بسا ہے نا تو اسے بسا رہنے دو کیا تم نہیں چاہتی کہ شاویز ایک اچھی زندگی گزارے